اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں تو گائز ہم سیکھ رہے ہیں ایڈ آف فوٹوشپ سی ایس فائیو اور آج کا ہمارا لیسن نمبر سیون ہے ڈیئر فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایمیج کی کٹنگ کے کچھ ٹپس بتانے جاؤں گا تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جب ایمیج کی کٹنگ کرنی ہے تو کن باتوں کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیے گائز ہم ایک ایمیج کو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلا ٹپ گائز یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ایمیج کی کٹنگ کے لیے کون سا ٹول یوز کرنا ہے کون سا آپ کی ایمیج کے مطابق ٹول سوٹ کرے گا یعنی آپ کا ایمیج جو ہے وہ کس کلر کا ہے کیا وہ مکسٹ ہے کیا وہ سٹریٹ لائنز والا ہے یا کلر مکسر والا ہے یا کوئی سنگل کلر والا ہے تھک کلر والا ہے تو اس کے مطابق جو ہم نے یہاں پہ میجک وین ٹول سیلیکشن ٹول کوئک سیلیکشن ٹول اور میگنیٹک ٹول لاسو ٹول پین ٹول مختلف سیلیکشن کے ہم نے ٹولز پیچھلی ویڈیوز میں سیکھے ہیں تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنی ایمیج کے مطابق کہ ہم نے کون سا ٹول یوز کرنا ہے سیلیکشن کے لیے تو یہ تھا فرس نمبر ٹپ اور نیکس ٹپ ہمارا گائز یہ ہے کہ ہم نے جب بھی سیلیکشن لینی ہے تو ہم نے ایمیج کے بورڈر کی اندر سائیڈ پہ یعنی ایمیج کی اندر سائیڈ پہ سیلیکشن لینی ہے تو اندر سائیڈ پہ سیلیکشن لینے کا مطلب کیا ہوگا suppose that ہمارے پاس یہاں پہ یہ پین ٹول ہم لیتے ہیں اور اس ایمیج کا ہم سیلیکشن کرتے ہیں تو ہم نے سیلیکشن کیسے کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایمیج کے اندر سائیڈ پہ سیلیکشن لینی ہے یہ دیکھیں میں نے اندر سائیڈ پہ سیلیکشن لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائن کے باہر سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ کچھ ایریا ایمیج کا ابھی باقی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اندر سائیڈ پہ سیلیکشن لینی ہے ہم نے یہ ہم نے کیوں اندر سائیڈ پہ لینی ہے actually ہمارا ایمیج جو ہے اس کی کٹنگ زیادہ بہتر ہوگی اگر ہم بالکل بارڈر پہ کٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی کٹنگ زیادہ نیٹ نہیں ہوگی یہ دیکھیں آپ کو کچھ وائٹ ایریا بیچ میں کٹنگ کے نظر آ رہا ہوگا تو اس وجہ سے جب ہم اندر سائیڈ سے تھوڑی کٹنگ کریں گے تو آپ کی کٹنگ جو ہے وہ زیادہ نیٹ ہوگی اس کے علاوہ آپ نے بارڈر کے علاوہ بارڈر سے باہر بھی نہیں کرنی کچھ لوگ بارڈر سے بار یعنی ایمج کے دور سے کٹنگ کرتے ہیں کہ ہماری ایمج کٹ نہ جائے تو ایسا کرنے سے بھی آپ کا ایمج زیادہ رف کٹنگ میں آتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے وائٹ ایریا آ جائے گا تو ہم جب بھی کٹنگ کریں گے ہم اندر سائیڈ سے ایمج کے کٹنگ کریں گے یعنی بارڈر کی اندر سائیڈ سے کریں گے اوکے گائز تو نیکس ٹپ نمبر تھری ہے ہمارے پاس جب بھی ہم کٹنگ کریں گے ایمج کی تو ہم اس کو زوم کر کے کٹنگ کریں گے جیسا کہ ہمارے پاس اس وقت یہ ایمج ہے اگر ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں اس وقت تو دیکھیں ہماری کٹنگ ایکزیکٹ اچھے سے نہیں ہوگی جیسے یہاں پہ میں اس کی کٹنگ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اب اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری کٹنگ زیادہ اچھی نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں اب اگر ہم اس کو کنٹرول پلاس کے ساتھ زوم کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کٹنگ جو ہے اتنی پرفیکٹ نہیں ہوئی ہے تو جب بھی آپ کٹنگ کریں زیادہ سے زیادہ زوم کر کے کٹنگ کریں ایمج کو کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ کلیر پتا چلتا ہے کہ آپ کے ایجیز یا آپ کی ایمج یا ایمج کے پورشن کہاں پہ ہیں کیسے ہیں اور آپ نے کس طرح کٹنگ کرنی ہے تو نیکس گائز ٹپ نمبر ہمارے پاس فور ہے کہ آپ نے جب بھی کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ کرنے کے لیے آپ نے فیدر کا یوز کرنا ہے فیدر یا فیدر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے یہ پینسل کے ساتھ پین کے ساتھ سیلیکشن لیے اگر میں کنٹرول اور انٹر کا بٹن پیس کرتا ہوں تو یہ ہمارا سیلیکشن بن جائے گا اب سیلیکشن کے بعد آپ نے فیدر کا یوز کرنا ہے تو فیدر یہاں پہ ہے سیلیکشن میں جائیں موڈیفائی اور یہاں پہ دیکھیں فیدر یا فیدر جس کا شیفٹ ایف سکس شورٹ کٹ کی ہے تو جب بھی آپ یہاں پہ آئیں گے تو بائی ڈیفارٹ آپ کو یہاں پہ ٹو کا فیدر ریڈیس ملے گا تو گائز آپ نے فیدر کتنا یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس وان تھوزنڈ یا ٹو تھوزنڈ پیگزل کا ایمج ہے یعنی لو کوالٹی کا ایمج ہے تو آپ ٹو تک فیدر یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہائی ریزولیشن یعنی فور تھوزنڈ پیگزل تک ایمج ہے یعنی اچھی کوالٹی کا ایمج ہے بڑی کوالٹی والا بڑا ایمج ہے سائز میں تو آپ فور تک بھی فیدر یوز کر سکتے ہیں تو فیدر یوز کرنے سے آپ کا جو ایمج ہوتا ہے اس کی کٹنگ نیچرل ہوتی ہے زیادہ نیٹ ہوتی ہے یعنی ایسے فیل نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک ایمج کو یہاں سے کاٹ کے دوسری کسی بیکگراؤنڈ پر رکھیں گے تو اس کے کونرز جو ہیں وہ زیادہ نیچرل فیل ہوں گے ایسا فیل نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ایمج کو کاٹ کے رکھا گیا اور بیکگراؤنڈ ڈیفرنٹ لگائی گئی ہے تو ریل ایمج کی طرح لگے گا کہ وہ بیکگراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر جو ایمج آپ رکھیں گے وہ ایسے فیل ہوگا کہ جیسے اریجنل پکچر کھینچی ہوئی ہے کاملہ سے کیپچر کی ہوئی ہے یہ چند ایک ٹیپس تھے گائیز ایمج کی کٹنگ کے دوران استعمال کرنے کے لیے تینکس پور بچنگ دس ویڈیو ٹیک کیر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازتی جیگا اللہ حافظ